ہر سال ربی الاول کا مہینہ آتا ہے ذکرِ مصطفیٰ، یادِ مصطفیٰ کی محفلے سج جاتی ہیں اور یہ ایسی محفلے ہیں جو بابرکت ہیں، رحمت و والی ہیں یہ وہ تذکرے ہیں جس سے جسم میں روح آ جاتی ہے جس سے روح میں تازگی آ جاتی ہے جس سے ایمان پھلتا اور پھولتا ہے عمل میں پختگی آ جاتی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے پچاس یا پچپن دن قبل مکہ میں ایک واقعہ ہوا اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ یمن سے ابراہ اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اور اس کا ارادہ اور نیت یہ تھی کہ میں نے جو یمن میں قابت اللہ بنایا ہے لوگ اس کی طرف آئیں اور یہ مکہ میں قابہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے اس وقت عبد المطلب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہ قابت اللہ کے متولی تھے اور ابراہ اپنا لشکر لے کر قریب آ چکا تھا ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوا تھا کہ خبر آ چکی تھی اور باہر سے ہی رکھ کر اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عبد المطلب کے جو اوٹ چراغاں میں چر رہے تھے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا کیونکہ یہ متولی ہیں تو اپنے مال کے خاطر بات چیت کرنے آئیں گے اور آگے جھکیں گے تو میں اپنے مطالبہ رکھوں گا ان کو سائیڈ لائن کروں گا اور عبد المطلب قابت اللہ میں اللہ کے سامنے سربسجود ہو گئے اور اللہ کی طرح متوجہ ہو کر دعا کی اور کہا کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے اس کی حفاظت تیرے ذمہ ہے تو جیسے چاہے جس سے چاہے تو اس کی حفاظت فرما میں عاجز میں ناقص میں کیا اس کی حفاظت کر سکتا ہوں اور پھر ابراہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے اور جا کر اس سے ملاقات کی تو اس کو یہی پیغام دیا کہ میرے اوٹ جو ہے وہ تم نے کیوں قبضہ کر لیے ہیں کہا کہ تم مکہ میں کعبت اللہ کے متولی بنے بیٹھے ہو قریش کے سردار ہو لہذا تم راستے سے ہٹ جاؤ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی بات نہیں تم جس گھر کو گرانے آئے ہو وہ گھر کا مالک سب دیکھ رہا ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور یہ اوٹ میرے ہیں لہذا میرے اوٹ میرے حوالے کر دی جائیں تم ہی جو کرنا ہے تم جانو تمہارا کام جانے تو ابراہ سمجھا کہ اب معاملہ آسان ہو گیا کہ جب متولی ہٹ گیا تو باقی کون سامنے آئے گا اب کعبہ کو ڈھانا آسان ہو گیا اپنے اسی ارادے کے ساتھ اسی نیت کے ساتھ آگے بڑا تو اللہ کی شان وہ واقع رونوما ہوا جو قیامت تک کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا اور اللہ تعالی نے قرآن پاک کی اس آیات بنا دیا اس صورت کا ترجمہ دیکھئے جا کر کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس صورت میں کیا موجزہ اور کیا واقعہ بیان کیا ہے جس کو اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے جیسے ہی یہ اپنے لشکر لے کر آگے بڑا تو وہ مخلوق کہ جو ہاتھی کے مقابلے میں سب سے چھوٹی تھی ابابیل ہاتھی وجود میں سب سے بڑا ابابیل وجود میں سب سے چھوٹی ہاتھی طاقت میں سب سے زیادہ بوجھ میں وزن میں سب سے زیادہ ابابیل طاقت میں سب سے کمزور اللہ نے اپنی قدرت دکھلائی کہ دیکھو جب ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیں تو ہم اپنے دشنوں کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیں تو پھر ہمارے سامنے طاقتور ہو کمزور ہو مرتبو والا ہو نصب والا ہو کوئی آگے ٹک نہیں سکتا ہے وہ اپنے لشکر سمیت ایسا نیست و نابود ہوا ان ابابیلوں نے ایسی کنکریاں پھیکی جنہوں نے ایٹم بم کا کام کیا کہ سوار پر ایک گری تو اس کے سر سے داخل ہو کر نیچے سے نکل گئی اور تباہ ہو گیا اور ہاتھی پر جو لگی تو ہاتھی اس سے مردار ہو گیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِمْ مَأْكُولِ جیسے کھایا ہوا بھوسہ ہوتا ہے ایسے وہ بن گئے تو بتلائیے کہ ان ابابیلوں کے ذریعے اللہ نے کیا ان کا حشر کیا اب یہ واقعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پچاس یا پچپس دن قبل پیش آیا ہے دنیا حیران ہے اور آج ہم تذکرے کر کر کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے آپ قرآن اٹھا کر دیکھئے آپ کو رحمت اللہ العالمین ہی نظر آئے گی آپ کو وہاں آپ کی شان نظر آئے گی آپ کی ابھی پیدائش ہوئی نہیں ہے اس پیدائش کے اثرات اور انوارات اور برکات پہلے آنا شروع ہو چکے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت آ چکا ہے تو وہ نورِ نبوت کے اثرات تھے وہ رحمتِ مصطفیٰ احمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی کہ جس کی بدولت یہ واقعہ پیش آیا اور اللہ تعالی نے آپ کی رحمت اللہ العالمین کی برکتِ مکہ والوں کو دکھلائیں اس لئے کہ عبد المطلب کے خاندان میں آپ کی پیدائش ہونی تھی تو اللہ تعالی چاہتے تھے کہ مکہ والے دیکھ لیں کہ عبد المطلب کیا شان والا ہے کیا عزت والا ہے کہ عبد المطلب کے متولی ہوتے ہوئے اگر کوئی قعبت اللہ کی طرف بڑھا تو اللہ خود اس کے مقابلے کے لئے آ گیا قعبت اللہ کی بھی حفاظت فرمائی اور قعبہ میں رہنے والوں کی بھی حفاظت فرمائی یہ آپ کی پیدائش ہی تھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دو طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو خرقِ عادت ہوتے ہیں خلافِ عادت ایک زندگی میں ہوتے ہیں ان کے سامنے ان کے ذریعے اس کو موجزہ کہا جاتا ہے اور انبیاء علیہ السلام سے پہلے آمد سے پہلے ہی کوئی اس طرح کا واقعہ رونوما ہوا ہے تو اس کو ارحاظ کہا جاتا ہے تو یہ واقعہ ارحاظ کا ہے کہ اللہ کے محبو سلم کی ابھی پیدائش ہوئی نہیں ہے لیکن آپ کی برکات پہلے سے ہی نظرانا شروع ہو گئی عالم چار ہیں ایک عالمِ ارواہ ہے دوسرا عالمِ دنیا ہے تیسرا عالمِ برزخ ہے اور چوتھا عالمِ آخرت ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو ایک سادھ وجود دیا گیا اور یہ ایک جگہ رکھا گیا اس جگہ کو عالمِ ارواہ کہا جاتا ہے ساری روحیں وہاں پر موجود ہیں جو آ چکے وہ دنیا میں ہیں اور جو نہیں آئے وہ ابھی ان کی روحیں وہیں پر ہیں عالمِ ارواہ میں اللہ تعالیٰ نے دو کانفرنس منعقد فرمائی کتنی؟ دو آج بھی ہو رہی ہے نا سیرت النبی کانفرنس کہیں توحید کانفرنس کہیں ذکرِ مصطفیٰ کانفرنس تو آج میں آپ کو سناوں کہ اللہ پاک نے بھی کانفرنس کی ہے اور وہ کون کون سی کی ہیں دو کی ہیں نمبر ایک توحید کانفرنس اور اس کا ذکر قرآنِ پاک میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع فرمایا اور پھر تمام روحوں سے آپ نے خطاب کیا اور خطاب کیا تھا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام کی روحیں صحابہ تابعین تبہ تابعین اولیاء اللہ تمام کے تمام انسانوں کی روحوں نے بیق زبان جواب دیا قالو بلا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں توحید کی کانفرنس صرف دو جملوں پر مشتمل ہے آج ہم گھنٹوں تقریریں کرتے ہیں گھنٹوں تقریریں سنتے ہیں لیکن توحید پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی توحید پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی علیکہ توحید کو سمجھنا بڑا ہی آسان ہے توحید دو جملوں کے اندر سمٹی ہوئی ہے دو الفاظ ہیں نمبر ایک لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی پیدا کرنے وارا نہیں کوئی کھلانے وارا نہیں کوئی پلانے وارا نہیں کوئی وجود دینے وارا نہیں کوئی ختم کرنے وارا نہیں کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ الا اللہ سوائے اللہ کے سوائے اللہ کے لا الہ معبود نہیں ہے تو پھر دنیا کیسے چل رہی ہے دنیا کا پالنے والا کون ہے بنانے والا کون ہے وجود دینے والا کون ہے اللہ صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے آج ہم فسے ہوئے ہیں اس چکر میں کہ ہمارا کام کہاں سے بنے گا کبھی قرآن خانیاں کراتے ہیں کبھی تعویز گلے میں رٹکاتے ہیں کبھی دھاگے ہاتھوں میں بانتے ہیں کبھی کڑے پاؤں کے اندر ڈالے جاتے ہیں کبھی مختلف قدر کے کپڑے پہنے جاتے ہیں کبھی مختلف مزاروں پر جا کر چادریں چڑھائی جاتی ہیں کبھی مختلف قسم کے بکریں مرغیاں اور مختلف رسومات اور بیدات کی جاتی ہیں صرف اس لیے تھا کہ اللہ ہمارا کام کر دے اللہ کی توحید کے اوپر آ جاؤ کام خودی بن جائے گا کام کرنے والی ذات کون ہے اللہ ہے مشکل کشہ کون ہے اللہ ہے حاج تروہ کون ہے اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے کہ کسی کے آگے جھکا جائے آجزی دکھائی جائے لہٰذا اللہ کے ہاں توحید کانفرنس جب مناقض ہوئی تو دو جملوں کے اندر توحید کانفرنس ختم ہو گئی لا الہ الا اللہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں بس ختم جب میں رب ہوں تو میں سب ہوں جب میں رب ہوں تو میں سب ہوں اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے لیکن دنیا میں آ کر دنیا کے نقش و نگار دیکھ کر دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر دنیا کی معاملات دیکھ کر ہم بھٹک گئے ہم اور راستوں پر چل پڑے ہم سوال جواب کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک نعمت عطا کیے جس کو کہتے ہیں زمیر کی نعمت احساس زمیر نفس انسان کا انسان کتنا ہی برا کیوں نہ بن جائے کتنا ہی گرہگار کیوں نہ ہو جائے یا کتنا بڑا ولی کیوں نہ بن جائے کوئی بھی کام کرتے ہوئے اگر اس کو یہ جانچنا ہے کہ میرے یہ کام اللہ کے ہاں اچھا ہے یا برا ہے تو اپنے زمیر سے فتوہ لے لے اپنے زمیر کے مفتی سے پوچھے زمیر متمین ہے اس کام کے کرنے پر غلط کام کرنے پر کبھی بھی زمیر متمین نہیں ہوتا وہ ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے وہ ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے آج ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں ہم نے فلام علی صاحب نے یوں کہا ہم نے فلام علی صاحب نے یوں کہا ارے بھائی اپنے دل سے پوچھو تو جو تم کہا کر رہے ہو وہ صحیح ہے جو تم پروڑامات کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا تم جو عمل کر رہے ہو وہ سنت سے ثابت ہے وہ کہیں قرآن میں حدیث میں موجود ہیں چیزیں کیا وہ کہیں صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ملتی ہیں زمیر سے پوچھو اگر زمیر کہتا ہے کہ وہاں تو کچھ نہیں ملتا تو یہاں جو ملتا ہے وہ یہی کا ہے وہ وہاں کا نہیں ہے وہاں کا نہیں ہے اور دین وہ ہے جو وہاں سے منتقل ہو کر آیا ہے منقول ہو کر ہم تک پہنچا ہے دین ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے دین ہمارا ایجاد کردہ نہیں ہے دوسری کانفرنس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر منعقد کی جس کو ذکر مصطفیٰ کانفرنس کا نام بیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیم السلام کو مہمان خصوصی کی طور پر جمع فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام اس محفل میں عالم ارباہ کی محفل میں موجود ہیں جہاں ذکر مصطفیٰ کانفرنس ہونے والی ہے وہاں کے مہمان خصوصی تمام انبیاء علیہ السلام ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام سے کیا گفتگو ہوئی اور کیا بات ہوئی قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہم نے اہد لیا تمام انبیاء علیہ السلام سے کہ ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے ہم تمہیں نبی بنائیں گے پیغمبر بنائیں گے علم و حکمت کتاب عطا کریں گے سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمْ پھر تمہارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر ایک رسول آئے گا جو آخری نبی ہوگا جو ہمارا محبوب ہوگا کون ہوگا مُسَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمْ اس کے پاس جو چیز ہوگی وہ اس کی تصدیق کرے گا وہ اس کی تصدیق کرے گا انبیاء علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق قیامت کے دن بھی قرآن پاک سے لی جائے گی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ السلام سے گواہی لی جائے گی تو اسی کا ذکر فرمایا مُسَدِّقُ لِّمَا کہ آخری نبی ہوگا جو تم سب کی تصدیق کرنے والا ہوگا لیکن تمہارا کام کیا ہے دنیا میں جانے کے بعد دو کام ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهِ تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے انبیاء علیہ السلام آ چکے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ السلام آخر میں آئیں گے آخر میں آئیں گے اب جو ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ السلام سب سے آخر میں آئے تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں آ کر چلے گئے اور اللہ کیا فرما رہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهِ اے انبیاء علیہ السلام کی روحوں جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے اور ہم کیا کہتے ہیں ایمان لانے کے لیے ہونا موجود ہے حالکہ آپ کا وجود تو دنیا میں بعد میں آیا ہے تو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی پہلے بنا دئیے گئے ہیں دنیا میں بعد میں مبوس کیے گئے ہیں اس لیے تو انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم نے ایمان لانا ہے وَلَتَنْسُرُنَّ اور مدد بھی کرنی ہے کیا مطلب کہ تم نے جو جو تمہیں احکامات ملیں گے جو جو آخری نبی کے بارے میں تمہیں باتیں ملیں گی وہ تم نے اپنے لوگوں کو بتلانی ہے یہ اس کی مدد ہوگی کیا ہمارے بعد آخر میں ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا محمد ہوگا اور اس کو اللہ قرآن پاک عطا فرمائیں گے اس کے ساتھیوں کی یہ نشانیاں ہوں گی اے لوگو اس نبی کو پالو تو پھر اس پر ایمان لے آنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں کو تعلیم دی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں کو تعلیم دی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ أَاْخَرَرْتُمْ تمام انبیاء علیہ السلام نے کیا کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے ہم ایسا کریں گے اس جملے سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو پھر غلام احمد قادیانی کون ہے جھوٹا ہے قذاب ہے آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ کا ذکر تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس ہے اور آپ تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں جب آنے والے تمام نبیوں کی تصدیق آپ کر چکے ہیں اس سے پتہ چلا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی نبی ہوتا تو اس کے بعد آپ ہوتے پہلے نہ ہوتے لیادہ اپنے دماغوں سے اس بات کو نکال دو کہ قادیانی کوئی فرقہ ہے کوئی مذہب ہے کوئی انسانیت کے درجے کے یہ لوگ ہیں یاد رکھو قرآن آخری نبی یہ ہماری بنیاد ہیں اساس ہیں اس کے خلاف جو چلے گا وہ مرتد ہو جائے گا اور مرتد واجب القتل ہے مرتد تعلقات کے قابل نہیں ہے مرتد انسانیت کے قابل نہیں ہے جو اللہ کے احکامات کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہ مانے انکار کر دے تو وہ کسی بھی رحم کا مستحق نہیں ہے کسی بھی نرمی کا مستحق نہیں ہے لیکن اس بات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم خود فیصلے کریں بلکہ قرآن فیصلہ کر چکا ہے اور قرآن کے فیصلے کا نفاس کا حکم جس کو ملا ہے وہ خود نفاس کر لے گا ہمارا کام ہے اپنے عقیدے کو درست رکھنا اور اپنے معاملات کو درست رکھنا اور ہمارے معاملات کیا درست ہونے چاہیے کہ ہم اہل سنت والجماعت چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے وہ بریلوی ہوں چاہے وہ اہل حدیث ہوں چاہے کسی بھی نام سے ہوں لیکن جو اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہو جائے گا وہ ہمارا بھائی ہے اور جو کسی بھی ایک شک کا انکار کرے گا چاہے ختم نبوت کا انکار کر دے چاہے عذاب قبر کا منکر بن جائے چاہے کسی نبی کی شان میں کوئی گستاغی کرنے والا بن جائے یہ صحابہ کی شان کو گھٹانے والا بن جائے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے عملی طور پر بھی ہمارا عمل یہی ہونا چاہیے یہی ذکرِ مصطفیٰ ہے یہی عظمتِ صحابہ ہے کہ ان کے پیغام کو ان کی عظمت کو بیان بھی کیا جائے اور اپنایا بھی جائے اور اپنایا بھی جائے آج ایک نعرہ لگائے جاتا ہے کہ ہم عشقِ رسول میں عشقِ نبی میں جان دینے کیلئے تیار ہیں سر کٹانے کیلئے تیار ہیں عجیب بات ہے صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ جمعین نے کبھی بھی جہاد کے موقع پر یہ نہیں کہا کہ ہم عشقِ رسول میں جان دینے کیلئے تیار ہیں سر کٹانے کیلئے تیار ہیں یہ جملے نعرے نہیں لگائے بلکہ انہوں نے ہر موقع پر عملی طور پر یہ کام کر کے دکھایا عملی طور پر عشقہ مظاہرہ کر کے دکھایا ایک دفعہ صحابہِ کرام کی جماعت ایک جہاز سے واپس مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہے منافقین بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں تھے عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھی جو منافقِ عاظم تھا تو ایک جگہ جہاں پر پڑاؤ ڈالا قیام کیا ایک پانی کا اقتلاب ایک کون تھا اب وہاں پر پانی تمام ہی لوگ اپنی ضرورت کا لے رہے تھے تو پانی بھرنے پر دو ساتھیوں کی آپس میں تقرار ہو گئی دونوں صحابہ ہیں صحابیات صحابہ کے مرتبے والے ہیں آپس میں تقرار ہو گئی عبداللہ بن عبی منافق نے موقع غریمت جانا کیونکہ ایک طرف انساری صحابی تھے اور ایک طرف مہاجر صحابی تھے مہاجرین ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے اللہ کے محبوس و سلم کے ساتھ اور آپ کے حکم سے ہجرت کی ہے وہ مہاجرین ہیں اور جو مدینہ طیبہ میں رہنے والے تھے اور آپ پر ایمان لائے اور آپ کے لئے اپنے دروازے کھول دیئے اپنے مالوں کے خزانے کھول دیئے اپنی جائدادیں کھول دی ان کو انسار کہا جاتا ہے تو ایک صحابی انساری تھا ایک مہاجر تھا تو اس عبداللہ بن عبی نے اس وقت موقع غریمت جانا کہ ان کی آپس میں لڑائی کراؤں تو اس نے فوراً اس انساری کے ساتھ کھڑے ہو کر یوں نعرہ لگایا اے انسار انساری کی مدد کے لئے آجاؤ یہ مہاجر اس پر ظلم کر رہا ہے تاثب بازی پھیلانے کی کوشش کی اور ابھی قریب تھا کہ آپس میں لڑائی ہو جاتی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ایک صحابی نے خبر دی کہ رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا آپ فوراً اپنے خیمے سے نکلے اور پہنچے اور وہاں پر جاکا ان کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ابھی بھی جہالت کے زمانے کی باتیں کرتے ہو تاثب بازی کی بات کرتے ہو جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللہ کا پیغام لات چکا ہوں پھر بھی تم یہ بات کرتے ہو تو صحابہ اکرام نے عشق رسول کا مظاہرہ کیا جبان ہو کر فوراً عاجز بن گئے معافی مانگنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے اور پھر ایک ہو کر چلنے لگے آج ایک ممبر سے نعرہ لگتا ہے پھر دوسرے ممبر سے اس کا جواب آتا ہے پھر کانفرنسیں منعقض ہوتی ہیں اور پھر مولوی اپنے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں عوام لڑتے رہتے ہیں گھروں کے اندر کبھی شادی بیاؤں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں کبھی فودگیوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں کبھی محلے کے اندر کسی بات پر لڑائی ہو رہی ہے ارے اللہ کے بندو دین کیا ہے دین کو تو سمجھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر عشق کرتے ہو تو جان دو لیکن گناہوں کو چھوڑ کر جان دو داڑیاں رکھ کر جان دو سنت پر عمل کر کے جان دو مسجدوں کو آباد کر کے یہاں پر جان نہیں دی جاتی مسجد آباد کرنے کی باری آئے تو ہم بستر چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہیں شادی کا موقع آ جائے تو رسم و رواج کو چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہیں فودگی ہو جائے تو بیداد کر چھوڑنے کیلئے ہم تیار نہیں ہیں اگر عشق تیہ کرنے کی بات آئے تو دینداری کو ترجیح دینے کیلئے ہم تیار نہیں ہیں لیکن جب عشق رسول کی بات آئے تو ہم جان دینے کیلئے تیار ہیں ارے اللہ کے بندو اللہ کو ہماری جانوں کی ضرورت نہیں ہے وہ جانے جن کی شکلیں بھی نبی سے ملتی نہیں ہے جن کا لباس بھی نبی سے مشابہ نہیں ہے جن کا عمل بھی نبی کی طرح نہیں ہے جن کے قول فیل کے اندر تضاد ہے وہ اپنے ان جھوٹی زبانوں کے ساتھ عشق رسول کا دعویٰ کریں اللہ کو یہ جانے پسند نہیں ہے اللہ کو یہ جانے نہیں چاہیے لہذا آج اس بات کا عظم کریں کہ ربیل اول کا مہینہ اللہ کے محبوس سلم کی آمد کا مہینہ ہے لہذا اس مہینے کے اندر معظم کرتے ہیں آج کے بعد ہم عاشق رسول بنیں گے ہم محب رسول بنیں گے لیکن اپنے عمل کے ذریعے ہم اس کو ثابت کر کے دکھائیں گے ہمارے سر پر امامہ ہوگا سنت کے مطابق ہمارا لباس ہوگا سنت کے مطابق ہمارے چہروں پر داڑیاں ہوں گے سنت کے مطابق ہمارا کھانا ہوگا سنت کے مطابق ہماری تجارت ہوگی سنت کے مطابق ہماری شادیاں ہوں گے سنت کے مطابق ہماری فودگیوں کے معاملات ہوں گے سنت کے مطابق ہی ہے ورنہ گفتن شنیدن برخواستن آئے بیٹھے سنے سنائی چلے گئے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو ہوتا آ رہا ہے وہ ہوتا چلا جائے گا واہ واہ مولی صاحب نے تقریر اچھی کیا مزہ آ گیا دل بڑا تھنڈا ہو گیا بڑے زبدس مولی صاحب ہیں اب ان کا بیان میں شیئر کروں گا لیکن عمل نہیں کروں گا ان کے بیان کو لائک کروں گا لیکن عمل نہیں کروں گا ان کی بات کو اپنے گھر میں جا کر نہیں بتاؤں گا امی نراض ہو جائیں گی دوبارہ جمعہ پڑھنے نہیں آ لے دیں گی ارے کیوں بھائی سنت پر عمل کرنے کا اتنا ڈر خوف دنیا والوں کا یہ دنیا والے وہ ہیں کہ آپ کو دفنانے کے بعد اپنے ہاتھ بھی آپ کی قبر پر جھاڑتے ہیں آپ کو دفنانے کے بعد پلٹ کر آپ کو پاس پوچھنے نہیں آتے کہ قبر میں کیا حال ہے کوئی نہیں آتا ہاں ایک فکر ہوتی ہے جنازہ پڑا ہوتا ہے باپ کی جائدات پر جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے جنازہ پڑا ہوتا ہے ابھی اس کو دفنانے کے اخراجات کا جھگڑا رشتہ داروں میں چل رہا ہوتا ہے کون اٹھائے گا گاڑی کا خرچہ کون دے گا کھبر کا کون کرے گا کھانا کون کھلائے گا یہ جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں تو بھئی جو جھگڑے کرنے والے ہیں ان کو جھگڑوں پر چھوڑو آپ سنت پر آ جاؤ اللہ اس کی لذت پر اتاک